بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں محضرت ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سچیٹ اور مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلامباد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں محضرت ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم راول پنڈی اسلامباد کے اندر ایک بڑے مشہور پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کا نام فیصل ٹاؤن فیز ٹو ہے یقینا فیصل ٹاؤن فیز ون اپنی کامیابی کے جنڈے راول پنڈی اسلامباد میں گھا چکا ہے اور اس وقت اگر آپ اگاہ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت فیصل ٹاؤن فیز ون کے اندر جو پرائیسز چل رہی ہیں وہ آس پاس والی سوسائیٹیز سے کافی زیادہ ہیں جو کہ شو کرتا ہے کہ فیصل ٹاؤن منجمنٹ جو ہے اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کرنے کے اوپر یقین رکھتی ہے یہ تمام تفصیلات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی لانچنگ اس وقت ہو رہی ہے اس سے پہلے فیصل ٹاؤن فیز ون اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے اور جو فیصل ٹاؤن فیز ون کے الوٹیز ہیں وہ اپنے گھر بنا کر فیز ون کے اندر رہ رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ون اس کے جو اونر ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا ان کا نام چودری عبدالمجید ہے چودری عبدالمجید صاحب راول پرنڈی اسلامباد کی پروپٹی کی مارکیٹ میں ایک بڑا مشہور اور بڑا جانا مانا نام ہے انہوں نے فیصل ہلز کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ بنایا فیصل مرغلا سٹیٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا بیس سیمنٹین کو انہوں نے ڈیویلپ کیا ایف سیمنٹین کے اندر ملٹی گارڈن کے نام سے انہوں نے سوسائٹی کو ڈیویلپ کیا ایف سکسٹین جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ فیصل ٹاؤن فیز ون جو ہے وہ راول پرنڈی اسلامباد میں بہت دور ہے ترنول انٹرچینج کے پاس ہے تو وہ شہر سے دور ہو جاتا ہے لیکن آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو یقینا فیصل ٹاؤن فیز ون شہر کے اندر آ چکا ہے آج کی ریٹ میں اگر آپ ائرپورٹ کو دیکھیں تو ائرپورٹ کی سراؤنڈنگز میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پرائیسز اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہی سوسائٹیز جب لانچ ہوئی تھیں اس ٹیم سستی تھیں اس ٹیم لوگوں نے ان میں انویسٹمنٹ کرنے سے آوائیڈ گیا لیکن جب یہ سوسائٹیز ان کی پرائیسز جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئیں تو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں سے لوگوں کی اپروچ سے یہ تمام چیزیں نکل گئے اس کے علاوہ ابھی اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے وقت کی ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے چوری عبد المجیز صاحب نے ایک یہ بڑا سٹیٹ آف آف آرٹ پروجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ کیا ہے اور لوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو یہ موٹر وے ایم ون کے اوپر ہے اگر آپ راول پنڈی سے لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر آئے گا پروجیکٹ تھلیا انٹرچینج سے بالکل کنیکٹڈ یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ سراؤنڈنگ میں جو مشہور زمانہ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر آپ کیپٹل سمارٹ سٹیٹی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اپوزٹ ڈریکشن میں آنے والے ٹائم میں جو سوسائٹی بننے جا رہی ہے یقیناً وہ ڈی ایچ ای فیز نائن ہوگا اور دوسری طرف آپ کو فیصل ٹاؤنڈ ملے گا تو آپ دیکھیں کہ فیصل ٹاؤنڈ کو کہ جو ٹکر کی سوسائٹی ہیں اس ایریا میں ملیں گی وہ اچھی ہائی پروفائل سوسائٹیز ہیں فیصل ٹاؤنڈ نے اس فیز ٹو کے اندر پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا بارہ مرلا ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگ کے پلوٹس لانچ کی ہیں اس وقت پرائسز انتہائی ریزنیبل ہیں آنے والے دنوں میں جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ ماں کے اندر جو کہ مارکٹ کے اندر نیوزز ہیں کہ ڈی ایچ ای نائن کی بھی اسی ایریا کے اندر افیشل لانچنگ ہونے جا رہی ہے جس وقت جو جو وہ ایریا ڈیویلپ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی جو پرائسز ہیں کتنی تیزی سے انکریز کرے گی جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس وقت یہ سوسائیٹی دور ہے یقیناً آج سے کچھ عرصہ پہلے جب بہریہ ٹاؤن بنا تھا تو اس وقت بہریہ ٹاؤن بھی راولپنڈی شہر سے کافی دور تھا جیسا کہ فیصل ٹاؤن بنا تھا فیز ون اس وقت فیصل ٹاؤن بھی راولپنڈی شہر سے بہت دور تھا جہاں تک فیصل ہیلز کا تعلق ہے فیصل ہیلز جب آج بھی راولپنڈی اسلامباد شہر سے کافی دور ہے لیکن اس کے اندر جو انڈ یوزر کا انٹریسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی جو پرائسز ہیں آج کی ڈیٹ میں انہوں نے تقریباً کوئی ستائیس لاکھ پچانمی ہزار روپے سے پانچ مرلہ کی لانچنگ کی ہے لیکن یہ پری لانچ ریٹ ہیں جو پراپر لانچنگ جب اس کی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریٹس تیس سے بتیس لاکھ روپے کے اوپر پانچ مرلہ کا پلاؤٹ چلا جائے گا اس لیے میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہیں جو راولپنڈی اسلامباد کے اندر انسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اور کسی سوسائٹی کو کنسیڈر کرنے سے پہلے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کو لازمی کنسیڈر کریں کیونکہ لوکیشن وائز یہ بالکل انٹرچینج سے کنیکٹڈ سوسائٹی ہے اس کی سراؤنڈنگ میں اچھی سوسائٹیز ہیں یونیورسٹیز آنے والے دور میں اس جگہ پر بن رہی ہیں ہسپیٹلز بن رہی ہیں ائرپورٹ سے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر آپ کو راستہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایریا انتہائی پاپولیٹڈ ایریا ہوگا آج کے دن میں اگر آپ کو پانچ لاکھ پچانوی ہزار روپے سے اگر بوکنگ ملتی ہے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی آپشن ہے صرف آپ کو باقی جو پیمنٹ ہوگی آپ کی تقریباً وہ بیس اکیس لاکھ روپے جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو چار سے سڑھ چار سار کے ایک پیمنٹ پلان دیا دیا جائے گا تو آپ نے چھوٹی چھوٹی انسٹالمنٹس کے اندر آپ نے یہ پلوٹ آپ کے بن جائیں گے بجائے اس کے کہ آج بھی وہاں کے اوپر جو سراؤنڈنگ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر آج بھی آپ پلوٹس کی ریٹ چیک کریں تو آپ کو تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ روپے کے درمیان پانچ مرلے کا پلوٹ ملے گا لیکن فیصل ٹام کے اندر اس وقت بھی یہ ایک انتہائی موضوع ریٹ کے اوپر پلوٹس دیے جا رہے ہیں پانچ مرلے کی بوکنگ آپ پانچ لاکھ پچانوے ہزار روپے سے کروا سکتے ہیں آٹھ مرلے کی بوکنگ سات لاکھ پچیس ہزار روپے سے کروا سکتے ہیں دس مرلہ کی جو بوکنگ ہے وہ آپ آٹھ لاکھ پنتالیس ہزار روپے سے کرا سکتے ہیں اور آٹھ مرلے کی ٹوٹل پنتالیس دس مرلے کی جو ٹوٹل پنتالیس پیمٹ ہے وہ تقریباً انچاس لاکھ پچیس ہزار روپے ہے جبکہ بارہ مرلے کا جو پلوٹ ہے بارہ مرلے کی بوکنگ آپ گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے سے کروا سکتے ہیں اور اس کی ٹوٹل پنتالیس جو ہے وہ ساتھ لاکھ پچانوے ہزار روپے ہے ایک کنال کا جو پلوٹ ہے یہ آپ بارہ لاکھ پینسٹ ہزار روپے سے کروا سکتے ہیں اس کی ٹوٹل پرائس اسی لاکھ پچ پن ہزار روپے ہے جبکہ دو کنال کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً ایک لاکھ پچپن ہزار سے آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ پندرہ لاکھ پچانوے ہزار روپے ہے ایک کروہ پچاس لاکھ پچانویں ہزار روپے ہے اب بات یہ پیدا ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریٹ زیادہ ہیں یا کم ہیں اس وقت اگر آپ ٹاپ سٹی ون کو دیکھیں آپ ٹاپ سٹی ون کے علاوہ آپ جو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی سوسائٹیز ہیں ان کی ریٹس دیکھیں آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کے ریٹس دیکھیں اور آپ ڈی ایچ ای فیز نائن جو آنے والے ٹائن میں وہاں پر لانچنگ ہو رہی ہے اس کے ریٹ دیکھیں اس وقت ڈی ایچ ای فیز نائن کی جو لانچنگ ہو رہی ہے اس کی جو لینڈ اونرز والی فائلز ہیں وہ تقریباً آپ کو ملتی ہے اس وقت ایک کروڑ روپے کے اراؤن ملتی ہے تو آج بھی فیسل ٹاؤن آپ کو اس سے اچھی لوکیشن کے اوپر تقریباً اسی لاف روپے کے اوپر کنال دے رہا ہے اور فیز نائن کی جو ڈیویلپمنٹ ہوگی تو اس میں چار سال کا تو آپ کو فیز فیسل ٹاؤن فیز ٹو جو ہے یہ آپ کو آن گراؤن ریڈی ملے گا انتہائی اچھی لوکیشن کے اوپر ہیں اور انتہائی موزوں ریٹس ہیں اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو اچھا ریٹ ہوگا وہ آپ کو لے کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کیش کے اوپر فائز لینا چاہتے ہیں تو کیش کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ